تو ایک اور چیز سے ہم تنگ رہتے ہیں سفلہ آدمی نے ہمارے بارے میں کوئی اچھے خیالات کا اظہار نہیں کیا دشمن پروپاگینڈا کرنا ہے ہمارے خلاف ہمیں بدنام کرتا ہے ساتشیاں کرنا ہے ایک ہی پہلو ہمیں تنگ کرتا ہے اس سے لینے کا بہترین طریقہ میری نظر میں وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت ہے کوفہ پر گورنر لوگوں نے ان سے کہا کہ آج کے زمانے بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عینی کسی کے پاس نہیں تو گورنر کوفہ نے ان سے کہا کہ اس بات کو میں تسلیم نہیں کرتا اس کو آزمان گورنر کوفہ نے ایک قاسد کو بلایا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انتہائی نازیبہ سیلات کا اظہار کیا اور کہا کہ جو کچھ میں نے تم سے دیان کیا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جا کے ان کے سامنے جہاں دھا 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 باندوان اور اس کے جواب میں وہ جو کچھ فرمائے وہ باندوان آکے مجھے کوٹ کر دے قاسد کو فرحی چلا مدینہ منورہ اور آکے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور عادیٰ دیدی آپ محصول میں بیٹھے تھی فرمایا کہ میں گورنر کنفہ کا پینام لائے ہوں آپ کے لئے فرمایا کہوں کہا کہ اگر میں علیتگی میں ارز کر دوں اس لئے کہ تعدیم اور عزت کہا آپ نے فرمایا نہیں کہہ دو سب کے سامنے وہ جو ناغنبہ خیالات کو اظہار کیا تھا گورنر کنفہ نے حضرت امام حسن کے بارے میں وہ انہوں نے اسی طرح بیرم کر دی اس قاسد دی اور رائے سن کر کر حضرت امام حسن نے صرف ایک جملہ کہا کہ اگر جو امام حسن نے یہ جو جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے تو اللہ میرے حال پر رحم فرمائے اور اگر وہ بھوٹ ہے تو اللہ گورنر کنفہ کے حال پر رحم فرمائے تو بجائے پریشان ہونے کے کہ کوئی شخص آپ کے خلاف تعم کر رہا ہے آپ کے خلاف پروپگینڈہ کرتا ہے آپ کے خلاف لوگوں کے پاس آپ کی برائیاں کرتا ہے تو یہ بہتر نہیں ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آنہوں کے سنت میں عمل کیا جائے جائے یہ سوچ کر کے اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے تو اللہ میرے حال پر رحم فرما دے توسیق بخشے کہ میں ان خامیوں سے پاک ہو جاؤں اور اگر وہ غلط کہہ رہا ہے تو کہنے والے کے حال پر اللہ رحم فرما ہے کہ اس نے قرمت بان دی ہے تو اللہ اس کے لئے اسے معاف کر دے ملتونہ 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 موسیقی